کچھ نات خان کچھ خطیب اور کچھ نام نہا سادات ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ لفظ بول رہے ہیں جو کبھی بھی اہل سنت کا عقیدہ نہیں تھا اہل سنت کا عقیدہ اتھارٹی سے ملے گا تو مجدد پاک سے ملے گا وہ پکا ملے گا تو غوث پاک سے ملے گا تو غوث پاک جنہیں افضل و نسائل عالمین کہیں اگر ان کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کسی کو روک دیا جائے اگر کسی خطیب کو ہٹا دیا جائے کہ تم نے رمضان میں یہ تقریر کیوں کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور آستانہ سنیوں کا ہو ایسا سانہہ جو ہوا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس حد تک رفض سرائط کر چکا ہے آل سنت کے اندر وہ جنہیں حبیبہِ حبیبِ رب العالمین کہا جاتا ہے کہ سرکار حبیب ہیں اللہ کے اور عائشہ صدیقہ حبیبہ ہیں سرکار کی اگر سعادت کسی کو اکساتی ہے کہ وہ ایسی بات کرے تو غوث پاک کی سعادت سے بڑی میں آج روے زمین کی ان سجدوں میں سے کسی کی سعادت کو تسلیم نہیں کرتا اور جب غوث پاک ان کا نام اتنا عدب سے لے رہے ہیں اور اس انداز سے لے رہے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت کو اسی عقیدہ پر برحق قائم رہنا چاہیے یہ میرے پاس مکتوبات امام ربانی ہیں یعنی یہ دوسری جلد ہے اتنی پہلی بھی ہے اس طرح کہ ہوا کرتے تھے ہمارے پیر اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد بیان کرنے میں یہ لوگ ہمارے لیے سہارا ہیں اگرچہ ہم نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا اور صدیان درمیان میں ہیں مگر ان کا اور غوث پاک کا ولی را ولی می شناست جو آپس میں رابطہ تھا اگرچہ یہ غوث پاک کے کئی صدیان بعد آئے آپ نے ایک عقیدہ حضرت غوث پاک کا اپنی کتاب اس مکتوبات شریف کے اندر آپ نے اس کو ذکر کیا مکتوبات شریف جلد دوم نور الخلاق کے صفحہ نمبر اٹھالیس میں فرماتے ہیں جو ساتویں حصے دفتر دوم کا صفحہ نمبر اٹھالیس ہے تو آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ افضل است از امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشعادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اب یہ عقائد کا ایک باب ہے اس میں اندر انہوں نے ذکر کیا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں تو لنے کا لیکن شروع سے امت میں یہ بات آئی اور اس کی دلیلیں ساتھ آئیں آگے فرماتے ہیں وَعُلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِ یعنی یہ بزرگ بھی جب بات کرتے تھے تو ٹائٹل اہلِ سُنَّتِ کا ہوتا تھا وَعُلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِ دَرْعِلْمُ اِجْتِحَاد یعنی پہلے ایک تفضیل بیان کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں اب ایک اور آگے تفضیل بیان کرنا چاہتے ہیں امت کی دو عظیم ہستیوں کے درمیان وہ امت کی دو عظیم ترین ہستیاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا اور ساتھی ام المومنین حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو ہستیوں کا تذکرہ اب مجدد صاحب کرتے ہوئے پھر آگے حوالہ غوث پاک کا دیتے ہیں تو پہلے جو حضرت نے لکھا پھر میں وہ حضرت غوث پاک کے میں نے حوالے تلاش کیے کہ غوث پاک نے کہاں لکھا جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں اس کے علاوہ اور وہ الفاظ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یعنی یہ ویسے ہم ایک علیدہ موضوع کبھی بیان کریں گے جو کہ خود کئی سیمینارز اس پر ہیں کہ ان دو ہستیوں کے بارے میں امت کی کیا کیا آ رہا ہے تفضیل کے لحاظ سے تو آپ فرماتے ہیں علماء اہل سنت در علم و اجتحاد دو جہتوں میں علم اور دوسری جہت اجتحاد علماء اہل سنت در علم و اجتحاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ را بر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت میدہن علماء اہل سنت علم و اجتحاد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیتے ہیں یہ ترجمہ ہے کون علماء اہل سنت کس جہت میں در علم و اجتحاد کہ علم کے لحاظ سے من حیث العلم اور اجتحاد ان دو جہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجدد صاحب اپنی بات ابھی نہیں کر رہا ہے کہتے ہیں علماء اہل سنت یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں و حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی یہ مجدد صاحب حوالہ دینے لگے ہیں و حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدسہ سر روح در کتاب غنیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ را تقدیم نید حد کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب غنیہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ پر تقدیم دیتے ہیں یہاں مجدد صاحب پھر اپنا علیدہ عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں و آنچے مو تقدے این فقیرست جو عقیدہ اس فقیر کا ہے کس فقیر کا مجدد صاحب کا یعنی مجدد صاحب اپنے بارے میں لفظ فقیر بولتے ہیں کہتے ہیں کہ و آنچے مو تقدے این فقیرست آنست جو عقیدہ اس فقیر کا ہے یعنی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا وہ یہ ہے کیا کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ در علم اجتحاد پیش قدم است و حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ در زود و تقوی ون کتا پیش رو لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ را بطول می گفتن کے سیگہ مبالغ اس در ان کتا اب اس کا ترجمہ اس کو معنی جو غوث پاک نے لکھا اور جو دیگر علماء نے لکھا کہتے ہیں کہ علم اجتحاد کے لحاظ سے تو حضرت آئیشہ سیدی کا رضی اللہ تعالی عنہ افضلیت رکھتی ہیں مگر زہد و تقوی کے لحاظ سے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا وہ حضرت آئیشہ سیدی کا رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت اور افضلیت رکھتی ہیں یہ یعنی مجموع طور پر آپ نے یہاں تذکرہ کیا یہ موضوع اتنا نہیں اور بھی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جو بِدعا تم منی کے لحاظ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ ہے وہ ایک مزید امتیازی شان ہے لیکن اس جہت پر جو کچھ یہاں حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ نے لکھا اور پھر حوالہ دیا غنیہ کا غنیہ سے مراد ہے غنیہ تالبین اور اس اصل نام الغنیہ لطالبی طریق الحق اصل عربی زبان میں ہے اور پھر اس میں پھر اختلاف بھی ہے کہ کیا یہ واقعی غوث پاکی کتاب ہے یا نہیں یہاں مجد صاحب نے تو مانا کہ یہ غوث پاکی کتاب ہے ادھر فتاوہ رزویہ شریف میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے غنیہ تالبین کو متنازہ قرار دیا اور میں نے اس سلسلہ میں جو ان سارے بزرگوں کی آراء کو دیکھا اور پھر میں نے ایک یہ سورس درمیان میں رکھا کہ غوث پاک کی جو دیگر کتابیں ہیں کیا کچھ ایسی عبارتیں ملتی ہیں کہ وہی غنیہ میں ہو وہی اصول الدین میں بھی ہو یا دیگر کتابوں میں ہو تو یا کوئی آپس میں کسی طرح کی مناسبت نہیں ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غنیہ تو طالبین میں تحریف کی گئی یعنی کچھ باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کی اس کے اندر میرے پاس یہ دلیل ہے کہ میں ابھی ایک حوالہ ان دو جدہ جدہ کتابوں سے پیش کروں گا جو دنیا صرف حرف ہی نہیں ملتے لفظ بھی ملتے ہیں جملے بھی ملتے ہیں سطر سطر اس موضوع پہ ملتی ہے اور اس کتاب پر تو اختلاف نہیں یہ جو بائیں ہاتھ میں ہے اس سے پتا چلا کہ یہ جو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے حوالہ دیا اس کے لحاظ سے اثنٹک مانا جائے گا اگرچہ غنیہ کے سارے مضمون پر ہم نہیں کہتے کہ واقعی غوث پاک کی طرف سے ہیں یہ جو بات حضرت مجدد صاحب نے کی یہ تو کلیر ہوا کہ اس وقت تک اس بات میں غنیہ میں کوئی تعریف نہیں ہوئی تھی جب مجدد صاحب اپنی لیبریری سے غنیہ تالبین سامنے رکھ کے مکتوبات میں لکھ رہے تھے اب غنیہ تالبین میں جو لکھا ہے صفحہ نمبر ایک سو تیرہ پر موضوع چل رہا ہے نحسن غن بنساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمائین کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے بارے میں حسن گمان رکھتے ہیں ہمارے دلوں میں کوئی کوڑ ان کے بارے میں نہیں ہمارا عقیدہ ہے وَنَا تَعْقِدُ صرف وہ جو گمان کا لفظ میں نے بولا اس سے بگلی بات ہے کہ صرف گمان ہی نہیں گمان تو ہلکی سی چیز ہوتی ہے کہ یہ میرا گمان ہے یقین نہیں لیکن آگے یقین کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں وَنَا تَعْقِدُ ہم عقیدہ رکھتے ہیں غوث پاک لکھتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں اَنَّهُنَّ اُمَّهَاتُ الْمُمِنِينَ کہ نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُمَّهَاتُ الْمُمِنِينَ ہیں وَأَنَّ آئِشَتَ رضی اللہ عنہ اَفْضَلُ نِسَائِ الْعَالَمِينَ نَعْتَ قِدُو یعنی غوث پاک کہتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے نَعْتَ اَنَّ آئِشَتَ رضی اللہ عنہ اَفْضَلُ نِسَائِ العَالَمِينَ کہ نساء عالمین پر ان کو افضلیت دی گئی ہے یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں وَبَرَّ اَحَلَّهُ تَعَالَى مِنْ قَوْلِ مُلْهِدِينَ اللہ نے ان کی برات پر آیات کا نزول کیا اور زندیق لوگوں کی الزام سے رب نے ان کو بری کیا فِيهَ بِمَا نَكْرَأُهُ وَيُتْلَ الَا یومِ الدِّين ان آیات میں رب نے ان کی پاکی بیان کی جو قیامت تک مِمبر و محراب پہ پڑی جاتی رہیں گی یہ غوث پاک اپنی غنیہ کے اندر بیان کرتے ہیں اور کہنے کے بعد کہتے ہیں وَقَذَالِكَ فَاتِمَةُ بِنتُ نَبِيِّنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم وَرَدِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهَا وَعَنْ بَعْلِهَا وَأَوْلَادِهَا اَفْضَلُ نِسَائِ الْعَالَمِينَ وَقَذَالِكَ مجدد صاحب نے تقدیم کا ذکر کیا کہ تقدیم دی ہے تقدیم کہ پہلے افضلیت عائشہ صدیقہ کو بیان کیا ہے انہیں بیان کر کے کہا جیسے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نِسَاءُ الْعَالَمِينَ مِنسَ افضل ہیں ایسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا کہ کیا ہے افضل نِسَاءِ عَالَمِينَ یعنی دونوں ذاتوں پر غنیت الطالبین میں افضل نِسَاءِ عَالَمِينَ کا ذکر کیا غوث پاک نے مگر پہلے ذکر حضرت عائشہ صدیقہ کا کیا اور پھر قضالے کا کہہ کر کہ جیسے ان کی افضلیت ہے نِسَاءِ عَالَمِينَ پر ایسے ہی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت بھی ہے نِسَاءِ العَالَمِينَ کے اوپر اور ساتھ جو لفظ لکھے رضی اللہ تعالی عنہ وَقَذَلِكَ فاطمہ تو بِنتُ نبیِ نَا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سہبزادی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ راضی ہوا آپ سے وَأَنْ بَالِهَا آپ کے شہر نامدار حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وَأَوْلَادِهَا اور اللہ راضی ہوا حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے یہ سارا درمیان میں لکھ کر کہ افضل نِسَاءِ العَالَمِينَ کہ وہ بھی نِسَاءِ عَالَمِينَ میں افضل ہیں یَجِبُ مُوَالَاتُهَا وَمَحَبَّتُهَا کَمَا یَجِبُ زَالِكَ فِي حَقِ عَبِيْهَا کہا کہ حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مُوَالَات آپ کی اُلْفت آپ کی عقیدت اور وَمَحَبَّتُهَا آپ کی ذات سے اُلْفت عقیدت احترام یاجب واجب ہے اور ایسا یاجب جب آتا تو فرض کے معنی میں ہوتا ہے یعنی فرض ہے محبتِ حضرتِ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کمال ذالِكَ فِي حَقِ عَبِيْهَا جس طرح کہ آپ کی ابباجان حضرتِ محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر فرض ہے ایسے ہی حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی فرض ہے یہ لکھا حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اور یہاں ذکر کیا وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تُبِدَعَ تُمْ مِنِّي کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ حدیث بھی ساتھ بیان کی اور آگے مزید تفصیلات بھی لکھیں اب یہ جو مقام ہے جس کا حوالہ مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں دیا اور تقدیم کے لفظ کے ساتھ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقدیم دی ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیہ میں ایک تو پتا چلا کہ تقدیم کا مطلب کیا ہے ذکر کرنے میں اور دوسرا کہ غنیہ کی جو عبارت ہے اس اصول الدین کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں اصول الدین جو حضرت غوث پاک کی کتاب ہے یہ وہ پورا باب ہے یعنی دوسرا حوالہ یہاں ہے حسن الظن بنساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سو پچھتر صفحہ اب میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو دوسری طرف غنیہ سے میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی یا کہتے ہیں نحسن الظن بنساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعْتَقِدُ اَنَّهُنَّ اَلَيْهِنَّا السَّلَامُ اُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ عَائِشَةَ عَلَيْهَ السَّلَامُ اَفْدَلُ نِسَائِ الْعَالَمِينَ وَبَرَّعَهَ اللَّهُ تَعَلَى مِنْ قُولِ مُلْهِدِينَ فِيهَا بِمَا يُقْرَو الْيَوْمِ الدِّينَ وَكَذَلِكَ فَاتِمَةُ بِنتُ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ السلام وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى بَالِهَا وَأُولَادِهَا وَهِيَ اَفْدَلُ فَاتِمَةُ بِدَا تُمْ مِنِّ يُعْزِينِ مَا يُعْزِحَا تو اصل جو عبارت ہے اس میں نفس مضمون میں فرق نہیں اگرچہ یہ فرق ہے کہ وہاں لفظ رضی اللہ تعالی انہا بولا یہاں علیہ السلام بولا یعنی وہ علیہ السلام کا لفظ حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں بولا اور سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں بھی وہ یہاں موجود ہے اور ترتیب وہی ہے اور پھر وہی فاطمت بِدَا تُبْنِّ وَالِ حدیث بھی اور جس طرح یعنی وہاں غنیہ میں پہلے حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا تذکرہ کیا گیا ایسے اصول الدین میں بھی پہلے حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا ذکر کیا گیا اور پھر ساتھ میں یہ لفظ بولے وَقَزَا عَلِكَ فَاطِمَةُ بِنتُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَيْهَ السَّلَامُ وَعَلَى بَالِهَا وَعَلَادِهَا یہ سارا کچھ اس طرح ذکر کیا بہرحال یہ بات ان تینوں کتابوں سے جو مکتوبات شریف اور غوث پاک کی دونوں کتابیں جو ہیں ان کے لحاظ سے جو عقیدہ ہمیں دیا گیا وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ افضال و نساء العالمین ہیں اور ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ افضال و نساء العالمین ہیں جیسے ان تینوں نے تو پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر کر کے پھر اگلی بات کی لیکن یہ موضوع بہت طویل ہے اور اس پر ابھی بہت کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے بہت طویل ہے بہت طویل ہے موسیقی